امام المہدی کا موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر پچھلے ایک ہزار سال سے مسلم امہ کے درمیان بحث جاری ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام المہدی کے بارے میں پانچ اہم ترین حقائق بتائیں گے جو صحیح احادیث سے ہمیں پتا چلتے ہیں مثلاً امام المہدی کی والدہ کا کیا نام ہوگا امام المہدی پیدا کہاں ہوں گے کیا امام المہدی عربی بولیں گے اور کیا امام المہدی پاکستان کا روح کر سکتے ہیں یا نہیں اور سب سے بڑھ کر کہ امام المہدی کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک بھی روایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے اقوال سے ایسی نہیں ملتی کہ جس میں امام المہدی علیہ السلام و علیہ الرحمہ کی والدہ کا نام بتایا گیا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام الناس میں یہ بات کس طرح غلط العام ہو گئی کہ امام المہدی کی والدہ کا نام فلا ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ہمیں یہ بات پتا نہیں چلتی کہ امام المہدی کی والدہ کا کیا نام ہوگا لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایسی بات کو منصوب کرنا یا یہ کہنا کہ امام المہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا بالکل بھی درست نہیں ہے ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ امام المہدی کے والد کا نام کیا یا کس طرح کا ہوگا لیکن کسی بھی حدیث سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ امام المہدی کی والدہ کا کیا نام ہوگا لہذا جب امام المہدی ظاہر ہوں گے تو ہمیں ان کے اندر ان کی والدہ کے نام والی نشانی تلاش نہیں کرنی ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے والد کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا جیسے عبداللہ، عبدالحی، عبدالکریم، عبدالسمد یا اس طرح کا کوئی بھی نام ایک بہت ہی غلط العام بات جو عوام میں پھیلی ہوئی ہے جس کو میں اور آپ عموماً سنتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام المہدی کی صورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی طرح ہوگی حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے ہی واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ امام المہدی کی شکل و صورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل بھی نہیں ملتی ہوگی بلکہ ان کا اخلاق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوگا لہذا یہ سنی سنائی بات سننا آگے پہنچانا یا اس پر یقین رکھنا کہ امام المہدی کی صورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی طرح ہوگی بلکل بھی درست نہیں اور باعث گناہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ہمیں وہ بات بتائی ہے جو اس سے نہ صرف مختلف بلکہ اس سے بلکل متزاد ہے امام المہدی کی صورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی طرح نہیں ہوگی بلکہ ان کا اخلاق ان کا کردار ان کا عمل اور ان کا طریقہ حکومت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگا فیکٹ نمبر تری یہی نہیں بلکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک بونس انفرمیشن بھی دینے والے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ امام المہدی جیسا اہم موضوع جس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے اس کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں وہ درست ہو سکے امام المہدی کے بارے میں جو احادیث اور روایات ہمیں ملتی ہیں وہ مختلف احادیث کی کتابوں میں بکری ہوئی ہیں اگر آپ کسی ایک کتاب اور ایک حدیث کو نکال کر پڑھ لیں گے تو آپ کے لئے مکمل پکچر جاننا آسان نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک یا چند احادیث سے یہ تطبیق لینا کہ امام المہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے بلکل درست نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ضرور فرمایا ہے کہ جب بادشاہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا تو اس وقت اہل مدینہ سے یا مدینہ کی طرف سے یا مدینہ والوں میں سے ایک شخص مکہ کی طرف جائے گا اور وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی جس کو وہ پسند نہیں کرتے ہوں گے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ درست ہے حسن ہے یا صحیح ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ امام المہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے لہذا یہ بات بلکل بھی درست نہیں ہے جو عام طور پر پھیل چکی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام المہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے یکتتلو عندہ کنزکم سلاس ثم لا يصیر علی واحد منہم کہ تین لوگوں میں تضاد ہوگا وہ آپس میں کتال کریں گے جنگ کریں گے اور وہ تینوں کے تینوں کسی بادشاہ یا خلیفہ کے بیٹے ہوں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ اور حجاز مقدس کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے لہذا یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ یہ کتال اور جنگ حجاز مقدس اور اس کے بادشاہوں کے بارے میں ہی ہے لہذا جب یہ ہوگا پھر مشرق کی جانب سے کالے نشان ابریں گے کالے جھنڈے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ فبائعوہ ولو حبون علی ثلج کہ اگر تمہیں برف کے اوپر بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو جانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا کیونکہ فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِ کیونکہ وہ فوج امام المہدی علیہ الرحمہ خود لے کر آ رہے ہوں گے فیکٹ نمبر فور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کسی بھی سنی سنائی بات کے اوپر بغیر تحقیق کیے یا بغیر کسی صاحب علم سے پوچھے یقین کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زاکر نائک کے ایک پروگرام کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عوام الناس میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ امام المہدی عربی زبان بولیں گے حالانکہ اس کی کوئی روایت نہ کسی حدیث میں نہ کسی صحابی کے کول میں اور نہ ہی کسی بزرگ آئمہ اکرام شیوخ کسی سے بھی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی حتیٰ کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی یہ بات خود نہیں کہی بلکہ ان کے ایک اناؤنسر کے موں سے یہ بات نکل گئی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت ہی ایک کمپلشٹ ریلیجس سکولر ہیں اسلام کے اوپر ان کی بہت ریسرچ موجود ہے لیکن ان کے کسی اناؤنسر کے صرف ایک جملے میں یہ کہہ دینے سے کہ امام المہدی عربی زبان بولیں گے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ امام المہدی کو عربی ہی بولنی ہوگی لہذا پہکیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ امام المہدی عربی بولیں گے یا عرب میں پیدا ہوں گے امام المہدی جس طرح مشرق کی کسی زرزمین میں پیدا ہوں گے اسی طرح امام المہدی عربی زبان کے علاوہ اپنے علاقے یا وطن جہاں پر وہ پیدا ہوں گے وہاں کی زبان یقیناً بول سکتے ہیں لہذا امام المہدی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ضرور ہوں گے لیکن وہ اولاد دنیا کے کسی بھی خطے سے آ سکتی ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں پروان چڑھ سکتی ہے لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ امام المہدی عربی بولیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سم تطلور آیات السودی من قبل المشرق فبایعوه ولو حبن علی السلج فانہو خلیفة اللہ المہدی کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نکلیں گے کالے نشان ابریں گے تلو ہوں گے اور مسلمانوں کے اوپر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض ہوگا واجب ہوگا کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق امام المہدی کی فوج ہوگی جس کی قیادت امام المہدی خود کر رہے ہیں لہذا دنیا کے مختلف حصوں میں کچھ تنظیمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی کو نعوذ باللہ ہائیجیک کرنے کی ناکام پوشش کر رہی ہیں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی آرگنائزیشن اس بات کو نہیں سمجھ سکی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عالم کیسا تھا پانچ فیکٹ تو پورے ہو چکے ہیں لیکن آپ میں سے جن لوگوں نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے ان کے لیے ایک بہت ہی اہم اور اصل فیکٹ بونس کی صورت میں پیش خدمت ہے بدقسمتی سے امام المہدی کے موضوع کے اوپر اتنے لوگوں نے لبکشائی کی ہے اور اتنے لوگوں نے سنی سنائی باتوں کو پھیلایا ہے کہ حقائق خلط ملت ہو کر رہ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امام المہدی کے آنے میں کئی سو سال کا وقت باقی ہے حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس امت کی عمر پندرہ سو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہجری لحاظ سے ہم اس وقت ساڑھے چودہ سو سال کے لگ بھگ جا رہے ہیں اور اگلے پچاس ساٹھ ستر سالوں کے اندر اندر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کا وقوب وزیر ہونا لازم ہے کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کے اندر کوئی شبک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے لہٰذا اگر ہم قیامت کی علامات سغرہ یا چھوٹی نشانیوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ تحقیق اور محنت کے بعد بھی کوئی ایک بھی ایسی نشانی نہیں ملتی کہ جو ظاہر نہ ہو چکی ہو جو مکمل نہ ہو چکی ہو لہٰذا علامات سغرہ مکمل ہو چکی ہیں اب علامات قبرہ کا وقت ہے اور علامات قبرہ میں سب سے پہلی نشانی امام المہدی کا ظہور ہے لہٰذا ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امام المہدی کے آنے میں نہ ہی ہزار سال کا وقت ہے نہ ہی آٹھ سو سال کا وقت ہے نہ ہی پانچ سو سال اور نہ ہی ایک سو سال بلکہ امام المہدی یقیناً پیدا ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت ان کا ظہور ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر واقعی امام المہدی کا ظہور ہونے والا ہے جہاں امام المہدی اس دنیا میں آ چکے ہیں تو ہمیں ان کی فوج میں اور ان کے اولین ساتھیوں میں شاہد